یہ اس سمیہ کی بات ہے جب بھارت میں فرس کلاس میچز کھیلنے کے لیے کھلاڑی سادھاراں ریل سے یاترہ کیا کرتے تھے سننل گھاوزکر ایک یوہ کھلاڑی تھے کھیل جگت میں بہت کم لوگوں نے ان کا نام سنا تھا بمبئی نواسی گھاوزکر کو شاید اتر بھارت کی سردیوں کا اندازہ نہیں تھا وہ بینا کمبل لیے نکل پڑے تھے رات کو وہ ٹرین میں سکڑ کر سو رہے تھے جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شریر پر ایک کمبل تھا اور وہاں سامنے ان کی ٹیم کے ایک ورش کھیلاری جن کا وہ کمبل تھا وہ اپنے پیڈز اوڑ کر سوئے ہوئے تھے یہ تھے ہمارے کرکیٹ اتحاس کے ایک مہان اور راؤنڈر سلیم دررانی بھارتی کرکیٹرز کی دریا دلی ان کے کارنامیں اور کئی دلچسپ قصے کہانیاں لے کر میں نصیر الدین شاہ ایک بار پھر حاضر ہوں میڈ وکیٹ ٹیلز میں موسیقی سبھی ٹیموں کو تلاش رہتی ہے ایک ایسے کھلاری کی جو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں ہی ماہر ہو ایسا کھلاری تو دو کھلاریوں کے بنابر ہو جاتا ہے اور ٹیم کو ادھک مضبوط بنا دیتا ہے مگر ایسے کھلاری درلب ہیں انتر راشتریہ ستر پر تو اور بھی آج ہم بات کریں گے ان بھارتیان کھلاریوں کی جنہوں نے اپنی بیٹنگ اور بولنگ کے پردرشن سے بھارتیے کرکٹ میں چار چاند لگائے ہیں ہماری شاندار روڈ راؤنڈرز بھارت نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اور وہ گیارہ کھلاری جنہوں نے اس میچ میں ہمارا پرتنے دیتو کیا وہ بھارت کے پہلے گیارہ کھلاری ہیں امر سنگھ جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ان کو بھارتی اکرکٹ اتحاس میں کھلاری نمبر ایک مانا جاتا ہے امر سنگھ نے وشوید تک بھارت کے لیے سارے ٹیسٹ میچ کھیلے تھے اور ان میں اگر گین سے نہیں تو بللے سے اپنا چمتکار دکھایا درباگی سے تیس سال کی عمر میں نیومونیا کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی لالا امرناتھ کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن چھوٹی ہی عمر میں انہوں نے ستھانیہ کرکٹ میں سب کو پروحابیت کیا تھا اور بس کرکٹ کا ایک جنون تھا تو گھر سے نکل پڑے کرکٹ کھیلنے لالا امرناتھ ایک فارمر کے بیٹے تھے لالا امرناتھ نے سامحاو ریچتا مارا جب پٹیالا اور سنگھے مجھے ایک بار چانس دے دو میں دکھا دیتا ہوں میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں لالا امرناتھ ایکچلی وہاں کیا تھا کپ وکٹس ام بار انیس سو تینریس میں بھارت کی سرزمین پر پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا امرناتھ اپنا پہلا ہی ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے لیکن دلیری سے انہوں نے ایک شاندار شتک بنایا انگریزوں کی بولنگ کو دو ڈالا امرناتھ کے کریئر کی شروعات تو سنسنی خیش طریقے سے ہوئی اتنی ہی سنسنیخی اس طریقے سے انہیں 1936 میں انگلینڈ کے دورے سے واپس بھیج دیا گیا جب ان کی کپتان سے کچھ اند بن ہوئی 1946 میں وشوید سماپت ہونے کے بعد دس سال کے انترال کے بعد بھارت انگلینڈ کے اگلے دورے پر نکلی لالا امارنات کی عمر 35 ورش کی ہو چکی تھی لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کی بیٹنگ پھیکی ہوتی گئی لیکن بولنگ میں سوزار آتا گیا شاید کمان میں ایک سے زیادہ تیر ہونے کی وجہ سے امارنات کا کریئر لمبا چلا بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کے لیے کئی بار ویگٹ کیپنگ بھی کی لالا امارنات ستنطر بھارت کے پہلے کپتان بنے اور انیس سو باون میں ان کے نترت میں بھارت نے پاکستان پر پہلی وجہ پرابط کی وہ ان کی آخری شنکلہ تھی اور وہ ان کے سہس کے لیے آج بھی آدھے دوستو شروعاتی دنوں میں بھارت میں کرکٹ شوکیہ طور پر کھیلائے جاتا تھا انیس سو ساٹھ تک ہم نے سالانہ اوسطن دو یا تین ٹیسٹی کھیلے تھے گریلو کرکٹ کا ایک سیزن ہوتا تھا سیزن میں تھوڑی بہت پرتیوگی تائیں ہوتی تھی ان ٹیموں کے کھلاری اس سے کچھ دن پہلے کٹے ہو کر نیٹ پریکٹس کرتے تھے پہلے آدھے کھلاری باقیوں کو بال ڈال کر بیٹنگ پریکٹس کرواتے اور پھر جو بیٹنگ کر رہے تھے وہ گیند بازی کرتے ہر ایک کو تھوڑی بہت بیٹنگ اور بولنگ کرنی ہی پڑتی تھی پرسید بللے باز مشتاق علی کو ایک بائیں ہاتھ کے سپنر کے روپ میں چنا گیا تھا اپنی سروادھک سٹروک پلے کے لیے مشہور ویجے ہزارے کو سممان پرابت ہے سر ڈانلڈ بریڈمن کو ٹیسٹ میچوں میں دو بار آؤٹ کرنے تھا اور وہ بھی کلین بول ہمارے پہلے کپتان سی کے نائیڈو جو بڑے بڑے چھکوں کے لیے مشہور تھے آف سپن بولنگ کرتے تھے اور ان کے بھائی سی ایس نائیڈو لگ سپنر دتو فاڈ کر ایک اور ایسے کلاری تھے جن کو پراتمک روپ سے بولر کے روپ میں ٹیم میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے بھارت کے لیے دو شتک بھی بنایا ہے اس زمانے میں ایک جنوین آل راؤنڈر کو پرکھنے کا ماپ درن تھا ٹیسٹ ٹرکٹ میں ہزار رن بنانا اور سو بکٹ لینا اس آل راؤنڈرز ڈبل کو حاصل کرنے والے پہلے بھارتیا کھلاڈی تھے وینو مانکت انہوں نے یہ دبل اس سمیں تک سب سے کم ٹیسٹ میچز میں حاصل کیا ان کے کریر کے دوران انہیں وشو کا سب سے اچھا اور راؤنڈر مانا جاتا تھا موسیقی اسے لیسنے جی میں بہترین بھی بہترین 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 اور یش حاصل کیا ان کی بہترین سہا سی بھری اور بولنگ چطرائی اور پھر ایک آئیک ان کی زندگی نے ایک نیا مول لے لیا my father was married earlier he was married at a very early age as they did in those days and you know there is a nice saying that circumstances make in a man and my father's wife and two children perished within a period of twelve months so he was a desperate man and literally with nothing to live for اور اسے کنید کنید میں بام باڈیوود اور خرکٹ کے لئے بام باڈیوود کرنے کے لئے بام باڈیوود اور من کلیدے کی بام باڈیوود اور خرکٹ کے لئے بام بایی ہے سادہوں سے لوگ کانا سے بھی یہی چیز کے لئے بام باڈی اقایتے ہیں پیس سے وی نو منکر بھی آگایا یہاں سے کنی کے باڈ باڈ ، بچارے وہ اوپڈے لیکے نئی تھے لیکن ایک تھا ان کا اپروچ کہ میرے پاس کچھ ایدیشن نہیں ہے میرے کوئی جو کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ہی میں میرے فیملی کے لئے ریس ہوں گا اس کے لئے کڑی محنت کرتی تھے کئی اور کھلاڑیوں کی طرح وینو منکرڈ کو بھی انتر راشتری امنچ پر اپنی کلاکاری دکھانے کے لئے دس سال انتظار کرنا پڑا انیس سو چھالیس میں وشوید کے بعد آخرکار انہیں بھارت کی اور سے کھیلنے کا موقع ملا دورے پر انہوں نے تین ٹیسٹ میچ کھیلے اور کئی سارے فرسٹ کلاس میچز بھی لگ بھگ ہر ایک میچ میں انہوں نے رنز بھی بنائے اور وکٹس بھی لیو ان کو وزڈن کرکٹر آف دی یر کے خطاب سے بھی سمانت کیا گیا ڈی مانکرڈ نایجل ہارودز دیم پر دنگ ہمارے کی نجول دنگل پر دنگل مجراسپ مانکد english بیٹس من فرن لیکن ویڈیان تیم بیٹ انگلن با عن بیٹس با سورة شکری جزیل مینجا سورپر بولنگ از شکری ویڈیان انگل البارد اس انگلینڈ کے دورے پر گئی گریلو زمین پر انگلینڈ کی ٹیم کو حال ہی میں دی گئی شکست کے بعد منکرڈ کا چین تو تیہ لگ رہا تھا لیکن اس سمائے بھارتیہ کرکٹ کے طور طریقے کچھ عجیب ہی ہوتے تھے منکرڈ انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے تھے اور جب وہ سلیکشن ٹرائلز کیلئے نہیں آ پائے تو انکو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا موسیقی کچھ عنا ڈانیں گنگلی کچھ کچھ یکے موسیقی پریج ک کچھ اگر ہمم importante opصلori twenty good teenager aگ máquina too من جب کی شبٹہا اچھائی آئیں ڈلنے والدن د��ار ہتا ہے مجھے پہن کے لئے اس مجھے اوٹم میں نے انقام کیا جب رہتا ہے مجھے ایسا جب کھل نایدو کو تجھل نایدو کو ہزلین رکیتک رکھن کو چکی ملک ، جب ساکت اس مجھے آئے لئے جمحے پھرانی باشت کو جنھے یہاں ساکتا تھا ہم نے جنھا نایدو کو گناہدو گناہم ہم کھن کے لئے 10 مانگمان کے لئے مانکڈ لارڈز میں دوسرے ٹیسٹ کے لیے اپستث ہوئے اور اس ٹیسٹ میچ پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ دی یہ ٹیسٹ مانکڈز ٹیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اپنیگ کرتے ہوئے انہوں نے پہلی پاری میں بہتر رن بنایا پھر تیہتر اوور ڈالے اور پانچ مکٹ لیا دوسری پاری میں ایک سو چورسی رن کی یادگار پاری کہلی اور اس طرح ایک ہی میچ میں شتک اور پاری میں پانچ مکٹ لینے والے وہ پہلے بھارتی ہیں پہلے بھارتی ہیں موسیقی نیوزیلنڈ فولو آن کرنے کے باوجود مچ ڈرو کرنے میں کامیاب ہو گیا بمبائی کے بریبون سٹیڈیم میں اگلا ٹیسٹ میچ جب ہوا تو مانکڈ نے سبھی بھارتیے کھلاڑیوں کو اس بار دو دن بٹھا کے رکھا اور اپنی بن لیوازی کا کمال دکھا بھارت نے ایک بار پھر فولو آن کروایا اور اس بار مچ جیت لیا لیکن مانکڈ شاید اس سے سنتوش نہیں تھے اور شرنٹلا میں انہوں نے ایک اور دوہرہ شاہ تک بنا دیا خود بھارتیے کرکٹ کا سروادک سکور کا ریکارڈ ستاپیت کیا اور پنگج روی کے ساتھ اوپننگ ساجے داری کا بھی ریکارڈ بنایا جو پچاس سال تک وشوکیرتی مان بنا رہا وینو مانکڈ پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے ہمیں بیٹ اور بول دونوں کے ساتھ میک جتائے انیس سو انسٹھ میں بیالیس سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوئے ریٹائر ہوتے زمیں بھارت کے لگ بھگ سبھی بیٹنگ اور بولنگ ریکارڈز ان کے نام تھے اس سمیں تک بھارت پانچ ٹیسٹ میچ جیتا تھا اور ان پانچ مچوں میں مانکڈ نے کل ملا کر اکتالیس وقت لیے اور ایک سو تیرہ کی اوسط سے پانچ سو سے ادھیک رن بنائے اس پہلے سے پانچ ملک خونج کی عمل رکیقی اب دونوں کے لئے کے لئے اس سرے شیست پانچ من اور سرے شیست بولری اور اسے سو پانچ لگر لیکن ایک اور آل راؤنڈر گھریلو کرکٹ میں سفلتا کی سیری چڑھ رہے تھے اور جلد ہی بیٹ اور بول دونوں کے ساتھ میچ مینر بننے والے تھے اور وہ بھی اتفاق سے مانکٹ کی طرح جامنگر سے ہی تھے سلیم دررانی کابل میں پیدا ہونے والے دنیا کے اکلوتے ٹیسٹ کرکٹر ہیں ان کے پتہ عزیز دررانی بھی ایک اچھے کرکٹر رہے کابل سے وہ کراچی گئے اور وہاں کھیلے اور پھر نوانگر کے راجہ کے بولانے پر جامنگر آ گئے سلیم دررانی جامنگر میں ہی پڑے ہوئے چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے ہنر کا پردرشن دکھانا شروع کر دیا میں جامنگر میں تھا تو وہاں پہ لوکل نورامنٹ ہوتے تھی ہلسلٹ نورامنٹ ہوتے تھی تو میں اس میں پڑھا ہی کرتا تھا نوانگر آئسپور میں سے وہاں سیلیکٹ ہوا پچاس کی سال میں بمبئی چلا گیا وہاں سے میری ترقی ہوئی بمبئی ایک ایسی ویشال جگہ ہے بڑی جگہ ہے اور جو ہوموک کرکٹ کہلاتا ہے جہاں سے بڑے بڑے دنیا کے مان کرکٹر ہوئے ہیں کیونکہ ایکسپوزر ملتا تھا جامنگر میں بچپن میں سلیم دررانی کے پڑوسی تھے وینو مانکٹ ظاہر ہے نا صرف وہ وینو مانکٹ سے پربھاوت ہوئے بلکہ انہی کے نقش قدم پر چلنے لگے سلیم دررانی نے سہوراشتر کیلئے اپنا رانجی ٹروفی ڈیبیو کیا اور گزرات کے ورد شتک مارا سہوراشتر زون کی سب سے کمزور ٹیم ہوا کرتی تھی اور زیادہ تر پہلے ہی میچ میں ہار کر پرتیوگیتہ سے باہر ہو جاتی تھی تو اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کی لیے انہوں نے گزرات کی ٹیم کی اور سے کھیلنے کا پرستاف سفیکار کیا ساتھی ساتھ وہ بومبے میں پڑھائی کر رہے تھے اور بومبے میں ہی کلب کرکٹ کھیل رہے تھے اس سمانے میں بومبے کلب کرکٹ کا ستر بہت ہی انچا ہوتا تھا اور بھارتیہ ٹیسٹ ٹیم کے سارے کھلاری ان پرتیوگیتہوں میں بھاگ لیتے تھے بومبے کی جتنی ٹیم تھی تاٹا، سٹیٹ بینک، اے سی سی ایس گوڑے سانجی ٹروفیکیوں کے دیوستو انوائیٹ بھارکے لوگوں کو بھلا لیتے تھے تو میں سپلا سے کھلنا میں نے مشروع کیا اور میں اچھا کھلنے لگا اور بس اس طرح پر فیفٹی ایٹ میں مہارانہ صاحب بودھائی پور نے مجھے وہاں بھلا لیا راجستان بس پر وہاں سے کھلتے گئے ہم آسٹریڈیا کے ورود 1969 کی گھریلو سیریز کے لیے سلیم درانی کا بھارت کی ٹیم میں چاین ہوا لیکن اپنی ٹیسٹ ڈیبیو میں وہ کسی کو زیادہ پرباوت نہیں کر پائے ایک ماہ تریننگز میں انہوں نے اٹھارا رن بنائے اور ایک ہی اوور ڈالا ٹیم سے باہر ہو کر انہیں پھر سے واپس آنے کے لیے گھریلو ٹرکٹ میں سنگھرش کرنا پڑا اب وہ راجستان کی اور سے رانجی ٹروفی کھیل رہے تھے اگلے دو سال انہوں نے دیش بھر میں سب سے ادھگ وکٹ لیے سلیم درانی کے خلاف ناوہ پٹوڈی اور جیسیما بیٹنگ کر رہا ہے ہیدر آباد میں ناوہ پٹوڈی تھے ستہ رسی پہ جیسیما بیٹنگ کر رہے تھے ایٹی نائنٹی پہ اور ٹی ٹائم پہ یہ لوگ اب کھیشنا شروع کیا رہا ہے سلیم درانی کا کہا ہے کہ وہ ٹیم میں کوئی بچہ ایک ایوریج سپنر ہے تو سلیم درانی نے ایک دو سیکنڈ سونا پھر انہوں نے آکے کہا پہلے اور میں میں آپ دونوں کا آؤٹ کروں گا تو ہسنے لگے بہت ہسے کہ سلیم جاؤ یہ ترنگ ٹریک نہیں ہے یہ بلکل ڈیڈ وکٹ ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ناوہ پٹوڈی بیٹنگ کر رہے تھے پہلی بال یعک بولڈ تو جو ناوہ پٹو دے جا رہے تھے انہوں نے ٹوپی نکال کے دیدی ہے سلیم بھائی کو اینہوں نے ایک ریٹرز ریسپیکٹ اینی کرکٹر کینگ کرکٹر کے اپنی ٹوپی نکال کے اس کو باؤ کر کے بتانا کہ بھائی تو بہت بڑا کھلا لیا اس کے بعد دوسرا بیٹس منایا ہے دو بال تھی جیسما کا آؤٹ کرنے کی فیسٹھ بال انہوں نے پھیکی جیسما نے نیچے کھیل دیا تو سسٹھ بال کے لیے انہوں نے کپتان سے کہا کہ مجھ کو گلی چاہیے انہوں نے شٹی بال پھیکی لیکس ٹام پہ پھیکی اور اتنا زور سے ٹرن کیا کہ ان کی جو سپننگ فنگر تھی پھڑ دی بال پشت آن ڈا لیکن میڈل ایج کوٹ گلی انہوں نے سو اکسٹھ باسٹھ میں بھارت اور انگلینڈ کی بیچ پانچ ٹیسٹ کی شنکھلا چل رہی تھی آخری کے دو میچوں کے لیے درانی کو پھر ایک بار بولایا گیا چوتھی ٹیسٹ میچ تھی اور اس میں میں نے آٹھ یا نوو بکن نیگالی تھی اور بیٹنگ بھی بڑی اچھی کی تھی اور اس کے بعد آخری ٹیسٹ میچ ہوئی تو اس میں بھی میں نے دس بکن نیگالی تھی اور اس بینہ پہ اس پرفومنس کے بیس پر بیس پر ویسٹ انڈیس کی نیشی لیکت ہوگیا سلیم بھائی جو بیٹن کو آتے تھی سلیم بھائی جو بولنگ کرتے تو چاریز ہیار کراوڈ کا ایک حوپس تھا یا وکیٹ تو ملے گی یا رنز تو ہوگی بہت بڑی آکتے ہیں ایک جو نیچرل کھلاڈی کتے ہیں اس کے گانی صبح جی سے چھے کھلاڈی بات سکتا تھا سلیم دورانی شاید دنیا میں سب سے زیادہ ٹیلنٹی ٹیلیت ہے اس وقت کیا نہیں کر سکتے تھی ٹیلنٹی ٹیلیت سے ٹیلیت سے ٹیلیت سے اگر اور سیرسلی لیتے ہیں اگر اور یہ سوچ کر کرکٹ کھیلتے ہیں کہ ہاں مجھے دنیا کا سب سے بہترین کرکٹر بننا ہے تو بن سکتے تھے لیکن شاید اپنے آپ کو انہوں نے سیمت کیا دوستو جس نے بھی سلیم دورانی کے ساتھ ٹرکٹ کھیلا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ ان سے زیادہ ٹیلنٹی ٹرکٹر انہوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ اتنے سیریس نہیں تھے یہ شکایت سب سے کھیلانیوں کو سلیم دورانی سے ہے ان کا فیلڈ پر اور اس کے باہر بھی ایک شاہی سا انداز رہتا تھا لوگ انہیں پرنس سلیم کہہ کے بلاتے تھے اسی شاہی انداز سے وہ بیٹنگ کرتے تھے اور فینس جوڑتے جلے گئے دورانی کرکٹ کھیلتے ہی تھے اپنے اور درشکوں کے منورنجن کے لیے ٹیس میں چلے گئے سیریس کرکٹ بامبے میں وہاں سے اس ٹین سے ایک گروپ نے بھلا we want six sir we want six sir سلیم بھائی نے ہاتھ کیا اکنولیج کیا لوگوں کا پریم تھا اور ایسے کلکتے میں بھی وہاں میرے ساہر وہاں بھی دو سکس ماری تھی یا بامبے میں ماری تھی چنے میں بھی مار دی تھی لیکن جنتا کے ہر آواز پہ اگر میں سکس مار دوں تو میں سمجھتا ہوں میں ہر میچ میں تین سو چار سو رن بنا لوں ایک ہی نہیں یہ جو پلیئر ہیں اتنے بڑے عوضے کے پلیئر تھے میں ناپ سا پٹوزی سے بہت لڑا ایک اس پہ تو آپ کہتے ہو کہ سلیم دنانی بہت بڑا کھلا ری ہے اس کے بعد اس کو کھلایا کیوں نہیں آپ نے تو ناپ پٹوزی نے ایک بار کہا کہ میں ان کو سنبھال نہیں پایا ایک طرف تھے ان کے ڈیشنگ لوکس اور دوسری طرف بڑے سٹروکس کھیلنے کی کھیامتا بھارتی کرکٹ کو گلمرس بنانے میں اور دیر سارے فینز کو آکرشت کرنے میں سلیم درانی کا کافی یوگدان رہا ہے بھارتی کرکٹرز کی تب تک جو اورڈینری اور نیرس سی ایمیج تھی اس کو اپنے منموجی اور وسفوٹک کھیل سے توڑنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے درانی کے بعد پھر سے ایک ایسے کھلاڑی کی تلاش شروع ہوئی جو اپنی گیند بازی سے بھی اور برلے بازی سے بھی میچ چتا سکے انیس سو ساٹھ اور ستر کے تشک میں ٹیسٹ ٹیم کا سہی سنتولن بنائے رکھنے کی لیے ہم ایسے نیو بال بولرز ڈھونڈتے تھے جو تھوڑی بہت باتنگ نہیں کر سکے اور اس طرح شروع ہوا ایک یوٹیلٹی پلیئرز کا دور دو ایسے کھلاڑی ٹیم میں آئے جنہوں نے مانو بیس سال جلدی جنم لے لیا ہو کیونکہ ان کے کھیلنے کی شہلی ایک دیوسیہ کرکٹ میں ضرور فٹ بیٹ دی سید آبد آلی جو تھوڑی ویڈیلی ڈیلی به اور چاہتے ہیں Reports اور جو بھی ان کے ساتھ باتنگ کیا یا وہ اور پناک کریے یا دوسرا پناک کریے سولکر اور آبد آنے کی ہے وقت الرجego پر دیکھنے سولکر آنے کی ہے سولکر آنے کی ہے سولکر آنے کی ہے سب سے آنے کی نہیں دیکھنے یا برادر آنے کی ہے سید آبد آلی کو پہلی بار سن عمر سن انیس سو سور سرحد 68 کے آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے دورے کے لیے چنا گیا وہاں انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی پچپن رن دے کر چھے وکٹ لیے یہ کسی بھی بھارتی گیندباز کے اپنے پہلے میچ میں سروشریشت پردرشن تھا درباگی سے وہ اپنا یہ پردرشن کبھی دورہ نہیں پائے لیکن وہ سمبفتہ بھارتی ٹیم کے لیے اچھی قسمت لے کر آئے وہ بھارت کو سن 1971 میں ملی پہلی دو ودیشی جیتوں میں ناباد رہے آبیدلی کے وپریت ایکنات سولکر بائیں ہاتھ سے بڑھلے وازی اور گیندبازی کرتے تھے آبیدلی کی طرح سولکر بھی وشوستریہ فیلڈر تھے بلکہ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بھارتی کرکٹ اتحاس میں سولکر سب سے بہترین کلوس انفیلڈر رہے ہیں کشکر بھیلڈر تیاری اید اور کچھا ہے کچھ بھی لگتا ہے کچھ بھی لگتا ہے کچھ بھی لگتا ہے کچھ بھی لگتا ہے وہاں پہ سولکر کے جو کیچس انہوں نے لیا ہے ہلا نوت کا خاص طور سے جو دائو مار کے بلکل اس کے جوتاں کے پاس سے اٹھایا انبوبالیبابل امیزنگ جب سولکر اور آبیدالی آگائے وہ اللہ راؤنڈر یا یوتلیٹی من کی حیثیات سے کھیلا کرتے تھے پر سب جانتے تھے کہ وہ صرف نکال کے جو چمک کرتے تھے اسے نکالنے کے لیے موجود تھے ایک ایک ایکسپسن تھا تو سولکر ہمیشہ پاچھو بایکورت کی وکٹ کی؟ جب بایکورت جبmindا ہے ایسا ایسا ہے کہ 2 محور دا ہے آمٹ ہوتا تو بھی کبھی ایک بایکورت کی وکٹ نہیں کا تھی سولکر دو اور تین دفے سے تس کا افسر رقیت لی تو یہ زیادہ ہمارے رہے ہیں تسری پار جبی لی بایکورت وہ ایسے ہی وائے رہے ہیں سولکر امپیر کا پاس گھائے اور ہاتھ آیا اور امپیر کا عگو نوڑی اٹھایا اور کہا جب ہے جو راؤ دیار میں ریمت اسے انیس تو چوہتر میں دو نئے کھلاڑیوں نے ٹیم میں جگہ بانائی یہ بھی مدھیام تیز گیندباز تھے جو بیٹنگ کر لیتے تھے عبدالی اور ایکناتھ سولکر کی جوڑی کی طرح ایک دائن ہاتھ کا گیندباز تھا مدنلال اور دوسرا بائن ہاتھ والا کارسن گھاوری اس وقت ہی نے اس کی ٹیم کے اندر چار ورل کلاس قوالیٹی سپن بولرز تھے اس کے اوپر زیادہ بھر ہو ساتا زیادہ تار جو سپنر کے لیے بنائی جاتے تھے پر یہ ہے کہ ایک ایسا فاس بولر کے بغیر آپ ٹیم بھن بھن بھی نہیں سکتی ہم کو تو پہلے سے بول دیا گیا تھا کہ جب انہوں اینک ستار ہوگی جب آپ کے ہاتھ میں نیا بولائے گا آپ کو دو اور سے زیادہ نہیں ملے گا یہاں گھاوری فرس بول ان تسٹ کرکت اور یہ پر فیدریقز دو اور آپ کو ملے گی دو اور سامنے سے مدن لال دہلیں گے چار ور میں آپ کا سپل ہے مدن لال تو فیدریقز ارچنے جرور آتی تھی پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تیہ کر رکھا تا کہ بگرسوں نکالیں گے نکالیں گے فات بولنگ ہمارا پیلا دپارمنٹ تھا دوسرا دپارمنٹ ہمارا بیٹنگ تھا مدن لال اور کرسنگ گھاوری لگ بگ ایک ساتھ ہی ٹیم میں آئے تھے اور قریبی دوست بھی بن گئے تھے لیکن اگلے کئی سال کافی بار ان میں سے ایک ہی ٹیم میں چنا جاتا تھا گھاوری پچھتر چھہتر کے نیو زیلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے دورے میں سیلیکٹ نہیں ہوئے وہیں مدن لال ان میں سو ستتر میں آسٹریلیا کے دورے کے باد چار سال ٹیم سے باہر رہے تھے تھا ٹیم میں ہوا ٹیم میں ہوا ٹیم میں نو وگٹ میں نے نکالے تھے پر ایسے آراؤنڈر میں کھیل رہا تھا تو میری بیٹنگ کے لیے رن کرنا بڑے ضروری تھے تو وہ میں رن کرنی باہرہ تھا میرا بورا ٹائم تھا مدن لال گرمیوں میں جا کے کھیلتے تھے جہاں انہوں نے اپنے کاشل میں صدار کیا الگ الگ پرستیتیوں میں بالڈالنہ سی کا پیٹنگ میں بھی صدار وہیں دوسری اور غاوری نے میڈیم پیش کے ساتھ ساتھ پرانی گین سے سپن بھی دالنہ شروع کیا بیشن بیدی بیشن بیدی بیشن بیدی تو کچھ چھوٹی موٹی انجری کی وجہ سے انکو اندر جانا پڑا تو نیچرلی اس کو کپٹنشپ سننل کاؤسکر کو بولا کہ آپ سنبالو ابھی اور سننل نے بول مجھے دیا نیسے نیو بول سپن ساتھ ہی آٹھوار میں سپن بولیگ میں نے کھی بیشن سنگ بیری بہر آیا اور مجھے بہر ہی پکڑا انہوں نے کہ آج کے بعد سپن بولنگ کرنا چھوڑ دو تم کہ تو مجھے پاسکت لین لگو گے تو میں کیا کروں گا اس کے بعد سب یوٹلیٹی کرکٹر آ گئے جو بلی بھجی بھی کر لیتے تھے بولنگ بھی کر لیتے تھے سپن کر لیتے تھے اور اس کے لئے نیوٹلیٹی ورلڈ کپ جو ہم جیتے ہیں ایک دیوشیہ کرکٹ کی نئے دور میں کئی ہرفن مولا کھلاڑی بھارتی ٹیم میں آئے مہندر امرنات اور سندیپ پاٹل شاتر بلے باز تھے جو میڈیوم پیس ڈالا کرتے تھے کیرتی آزاد سپنر تھے جو آکرامک بلے بازی کر سکتے تھے بلویندر ساندھو گیارہ نمبر پر بیٹنگ کرتے تھے مگر ان کا ٹیسٹس میں بیٹنگ ایوریج تیس سے اوپر ہے روجر بنی بھارت کے لیے پرارمبک بلے بازی بھی کر چکے ہیں اور یہ سب انیس سو تیراسی میں ورلڈ کپ فائنل میں بھارت کی ٹیم میں تھے گیارہ میں سے سات کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ کے دوران بولنگ کی اس ٹیم کے کپتان تھے ایک ایسے کھلاڑی جو نسان دے بھارت کے سب سے بڑھی آر راونڈر رہے ہیں کپل دے انیس سو اسی کا دشک یہ وہ دور تھا جب ون ڈے کرکٹ لوک پریہ ہونا شروع ہوا تھا اور اس دور میں چار مہان حرفن مولا کھلاڑی کرکٹ جویت کامن رنجن کر رہے تھے یہ نئی گین سے وکٹ لے سکتے تھے ڈیتھ اووز میں آکے نپی تولی بولنگ کر کے رنز روک سکتے تھے اور اپنی دھواندار بیٹنگ کے جلووں سے اکیلے میک جتانے کی قشمتہ بھی رکھتے تھے انگلنڈ کے پاس تھے ایان بوثم پاکستان میں تھے عمران خان نیو زیلنڈ میں ریچرڈ ہیڈلی اور چوتھے ہمارے لوک پریہ کپل دیو عمران خان ایان بوثم کپل دیو اس سمائے کے چاروں اور راونڈرز کسی بھی تیم میں بطا اور بیٹسمن یا بولر اپنی جگہ بنا سکتے تھے ریچرڈ ہیڈلی نے اکیلے اپنے دم پر نیو زیلنڈ کو ایک مہان ٹیم بنایا ان کی گیندبازی ہمیشہ سٹیک رہی اور وہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں چار سو بکٹ لینے والے پہلے گیندباز بنے وہ ایک دوسری کے پرفارمنس سے انسپائر ہوتے تھے باتم ہمیشہ کہتے تھے کہ جب میں پیپر اٹھاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ کپل کیا کر رہا ہے ماک اس ستتا ہے کسی کھلاڑی میں بھی کمپاریزن زیرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر کھلاڑی ہر اور آل راونڈر اپنے اپنے میار سے اپنے اپنے کیپیبلیٹیز سے ان کا الگی سٹائل ہوتا ہے ہر ایک اپنے اپنے ٹائم پہ بیسٹ بولر ہو جاتا ہے وہ موقع سے and he takes the highest number of wickets دوستو جنوین آل راؤنڈرز تو کرکٹ اتحاس میں بہت ہی کم رہے ہیں اور ایک ہی یوگ میں ہم نے چار چار ایک ساتھ کھلتے ہوئے دیکھ لئے یہ کتنی بڑی بات ہے تلنا کرنا تو ویارت ہے کیونکہ چاروں نے الگ الگ دیشوں میں اور الگ الگ پرستیتیوں میں کھیلا لیکن کپل دیو کے بارے میں یہ تو کہنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے سترہ اٹھارہ سال کے کریئر میں کبھی فٹنس کی بجا سے مائچ مس نہیں کیا اور نہ ہی کبھی نو بول ڈالا کپل دیو کپل دیو بولنگ سے بھی زیادہ مجھے یاد ہے کھوٹلا میں انہوں نے ایک فک شورٹ کھیلی تھی چھکے کے لیے تو کسی ایسے لور آرڈر بیٹسمن کو دیکھنا جو کلائی گھما کے چھکا مارے تو کپل دیو تو ہمارے لیے ایک تہاں کے بودھ تھے یہ بیٹ بھی کر سکتے تھے بول بھی کر سکتے تھے پانچھا سال کے لیے تو کپل دیو کا درجہ وہی تھا جو راجیش خانہ کا درجہ تھا ان تیچہ سالوں کے لیے جب وہ سوپرستار ہے انیس سو اسی کے دشک میں تھوڑے سوے کے لیے ان کے بولنگ پارٹنر ایک ایسے کھلاری تھے جو بڑیا حرفن مولا کھلاری بننے کی یوگتہ رکھتے تھے منوچ پربھاکر کپل کے مقابلے منوچ پربھاکر اتنے ایتھلیٹک نہیں تھے ان کی بیٹنگ اور بولنگ شاید کپل کی تلنا میں اتنی اتیجک بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی کپل دیو کی پرچھائیں میں انہوں نے کئی شاندار پردرشن کیے اس کے جیسا میں نے فائٹر دیکھا نہیں کتھ تھا اس کا 5-9 لیکن بن گیا فاس بولر اور ایک دور ایسا تھا جب یہ ایک چلی اوپنڈ باتنگ فر انڈیا ان تیس مچنے اور ایک ایسا بھی دور رہا تھا کپل دیو ایسا رسپک پر مانوچ پربھاکر یہ ریورس ونگ اور سب چیزیں ہیں مانوچ پربھاکر نے کپل دیو کو بتائی انیس سو سی کے دشک میں ایک دیوسیہ کرکٹ میں بھارت ایک تاکتور ٹیم تھی اس کا پرمک کارن تھا ہمارے اور راونڈرز اور ان کے ساتھ ساتھ وہ کئی یوٹیلیٹی کرکٹرز جو ٹیم میں آتے جاتے رہے اوڈی آئے کرکٹ کی ہماری سروتتم اپلبدھیوں میں سے ایک ہے انیس سو پچاسی میں اسٹریلیا میں کھیلی گئی سات دیشوں کی پرتیوگتہ بینسن ان ہیجز ورل چیمپیونشپ اف کرکٹ اس پرتیوگتہ میں پلیئر او دی ٹارنمنٹ یا چیمپیون اف چیمپیونز کا خطاب پایا ہمارے ایک اور مہان آلڈ راونڈر نے روی شاستری روی شاستری نے انیس سو اسی اکیاسی میں بطور لیفٹ ٹارم سپننر کھیلنا شروع کیا تھا اس وقت بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ایک پrabhavشالی بیٹسمن بھی ہے جیسے جیسے ان کا کریر آگے بڑھا وہ بیٹنگ کرم میں دس نمبر سے اوپر آتے گئے اور تیسٹ میچوں میں بھارت کے سب سے کامیاب اوپنرز میں سے ایک بنے رب شاستری کا کریر دو ہس سو میں بٹا ہوا ہے پہلے ہس سے میں وہ ایک بولر تھے جو بکٹے لے سکتے تھے دوسرے ہس سے میں وہ بیٹسمن تھے جو سینکڑے بنا سکتے تھے جیسے کریر بڑھتا گیا جیسے کریر بڑھتا گیا باتنگ سکسس ملتا گیا تو گیٹ پر آدن گیٹنگ رنز تف کنڈیشن تو گیٹنگ روی شاستری لکتا از ایک بیٹسمنٹی کی یہ میرا چانس ہے ہیرو بننے کا کرکٹ ایسا کھیل ہے کہ آپ بولنگ کریں نکریں باتنگ تو سبی کو کرنی بڑتی ہے تو پشلے کچھ سالوں میں ہمارے کئی گیندباز رہے ہیں جنہوں نے لمبے عرصے تک ٹیسٹ کھیل کے ٹیسٹ میچز میں ہزار رن اور سو وکٹ کا آل راؤنڈرز ڈبل حاصل کر لیا ہے جاوگر شرینات اور زہیر خان ہمارے شروعاتی گیندباز تھے جنہوں نے کئی بار نچلے کرم میں ذمہ داری سے بیٹنگ کری ہربجن سنگھ نے دو شتک لگائے ہیں انیل کملے نے ایک وہ بھی انگلنڈ میں روی چندر اشون تیسرے بھارتیہ کھلاری بنے جنہوں نے ایک ہی ٹیسٹ میں شتک لگایا اور پانچ بکٹ بھی لیے انیس سو چورانوے میں جب سے کپل دیو ریٹائر ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک ہمیں ان کی جگہ لینے والے ایک جنویل نور راؤنڈر کی تلاش رہی ہے ایک بار تو کپل دیو سے بھی پوچھا گیا کہ اگلا کپل دیو کہاں سے آئے گا کپل نے مزاق میں بولا باپ گزر چکے ہیں ماہ ساٹھ کی عمر پار کر چکی ہے سوری چانس کم لگ رہا ہے اب مجھے اجازت دیجئے ملیں گے میڈوکٹ ٹیلز کی اگلی ایننگز میں ملے شاتہ ملے ش Ruben ملے شبک ملے شہر موسیقی